21 جولائی 2021 کا ٹائم تھا اور اس دن بکر عید کا توہار تھا دوستو یہاں پر ایک گھر کے اندر آسپ نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کی پتنی کا نام سونیا ہے اور وہ کرناٹا کی رہنے والی ہے اس کا ایک بچہ ہے ساسر کا نام حنیف ہے دیور کا نام یاسین ہے اب سبھی لوگ مل کر کے اس عورت سونیا کی ہتیا کر دیتے ہیں ہتیا کرنے کے بعد اس کے بال مونڈے جاتے ہیں مونڈوائی جاتے ہیں یعنی کی کار دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے ہوت پر ایک تل تھا اس تل کو بھی وہاں سے اکھار دیے جاتا ہے اور اس کے سر کو کار کر کے سر کو کہیں اور پھینک دیے جاتا ہے اور دھڑ کو ایک بکسے میں یعنی کی کالے سوٹکیس میں بھر کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیے جاتا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر ایک راج کھلتا ہے بہت بڑا جب لوگ وہاں پر گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو سمندر میں سے ایک سوٹ کیس لوگوں کو دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں پولیس کو بلاتے ہیں اور پولیس آتی ہے پھر جانس پرتال اس میں کرتی ہے لیکن اس لاز کا چہرہ نہیں تھا تو وہ جانس پرتال کرتی بھی تو کیسے کرتی اور نہ ہی کسی نے ریپورٹ درج کروائی تھی تو پولیس جانس پرتال کرے بھی تو کیسے کرے اب یہاں پر پولیس اس لاز کا انتیم سنسکار کر دیتی ہے اور اس لاز کے کپڑوں کو پولیس سرک چت رکھ لیتی ہے کہ بعد میں کوئی معاملہ پتا چلے گا تو اس کیس کا کھلا سا ہوگا نمسکار دوستوں میں ہوں سودیز کمار اور ترچیبہ چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ اگرنا ممبئی کے نالا سپارا کی ہے جہاں پر یہ کانڈ ہوتا ہے اب پولیس کو جب سرکٹی لاز مل جاتی ہے اس کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے سمندر میں جو ملی تھی کالے سوٹ کیس میں اس کے کپڑوں کو رکھ لیا جاتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے ایک سال گزرنے کے بعد اس لڑکی کے جو وہ لازتی وہ لڑکی تھی اس لڑکی کے ماں باپ پولیس تھانے پہنچتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سانیا پچھلے ایک سال سے گائب ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ ایک سال سے گائب ہے تو تم نے ہم نے بتایا کیوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بیسے بھی بہت کم بات کیا کرتے ہیں اور اس کے جو سسرال والے ہیں وہ باتشیت کرواتے بھی نہیں ہیں تو ہم نے سوچا کہ سائد کوئی کام دھندہ ہوگا یا پھر ویسے بات نہیں کروا رہے ہیں اپنے لگی ہوئی ایک رستی میں تو پولیس ریپورٹ درج کرتی ہے اور پھر پتہ لگاتی ہے کہ بیٹی کی تصویر دکھاؤ وہ تصویر بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد پولیس کو یاد آتا ہے کہ یہ ایک سال پہلے سمندر کے اندر ایک لڑکی کی لاس ملی تھی اس کے کپڑوں کو دکھایا جاتا ہے تو ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ صاحب یہی ہماری بیٹی کے کپڑے ہیں سانیہ کے اب یہاں پر پولیس کے سامنے چنوٹی ہوتی ہے کہ آخر اس کو کیوں مارا گیا اس کی گردن کو کیوں کاٹا گیا تو اب یہاں پر پولیس پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے بیٹی کے سسوال والوں سے کبھی جا کر پوچھا تو یہاں پر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اس گھر میں جا کر پوچھا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے تو وہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہے آسک کے ساتھ فرار ہو گئی اور تم یہاں پر مت آیا کرو تمہاری بیٹی بچ چلن تھی گیر چلن تھی ہماری اجت کو مٹی میں ملا کر یہاں سے فرار ہو گئی تو اسی چکر میں انہوں نے ایک سال کر دیا تھا انہوں نے سوچا تھا ماں باپ نے کہ سائد بیٹی آ جائے گی اس کو اکل آ جائے گی لیکن جب آنا جانا پتا ہی نہیں تھا تو یہاں پر ماں باپ گھبرا جاتے ہیں اور پولس تھانے میں پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر پولس اپنا ایکسن لیتی ہے اور اس عورت کے پتی آسپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اسے سکتی سے جب پوچھت آج کی جاتی ہے تو وہے ٹوٹ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے ہی اپنی پتنی کو مارا ہے دوستو یہاں پر اب راج کھلتا ہے آسپ کہتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے اس بہن کو بچے نہیں ہیں اور بہت دن ہو گئے ہیں اس کی سادی کو اور اس کی پتنی سونیا کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہے کہہ رہا تھا اپنی پتنی سے کہ تم اس بیٹی کو اس کی بہن کو دے دو یعنی کہ آسپ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری بہن کو دے دو لیکن یہاں پر جو اس کی پتنی ہوتی ہے سونیا وہے منع کر دیتی ہے کہ میں اپنی بچے کو کسی اور کو نہیں دوں گی اسی بات سے گصہ ہو کر کے بکرید والے دن 21 تاریخ کو پلاننگ کی جاتی ہے کہ بکرید والے دن اس کو کٹیں گے خون وغیرہ پھیلے گا بھی تو کسی کو سک نہیں ہوگا تو بکرید والے دن یہاں پر آسپ اور اس کا پتا ہنیب اور جو چھوٹا بھائی یاسین ہوتا ہے سارے ملکر کے پلاننگ کے تحت اس عورت سے لاسٹ بار کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اسے دے گی یا نہیں دے گی وہ پھر بھی منع کر دیتی ہے اور پھر یہاں پر دوستو اس کو مارا جاتا ہے کنڈی بنی ہوئی تھی پانی کی اس میں ڈبایا جاتا ہے پہلے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم بچے کو دوگی یا نہیں دوگی باروار جب اس کا موہ پانی میں ڈبایا جاتا ہے تو وہ سانس بھول جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی گردن کو کٹا جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ہوت پر ایک تل تھا اس کو بھی کٹ لیا جاتا ہے اور اس کے سر کو ندی میں فینک دیا جاتا ہے اور اس کی لاس کو سمندر میں فینک دیا جاتا ہے اس طرح سے لاش کو دو ٹکڑوں میں کر کے ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے جس سے کسی کو پتا نہ چلے اب یہاں پر ساری سچائی پولس کے سامنے آ جاتی ہے اور پولس آصف اس کے پتہ ہنیر اور اس کے چھوٹے بھائی جس کا نام ہوتا یاسین ان کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے اور یہاں پر ایک ہتیا کا ایک راج کھلتا ہے تو ایسے ایسے لوگ بھی اس سماج کے اندر رہتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ان کو سیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ پروگرمو جلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھتنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں رشتوں کی احمیت کو سمجھیں جائے ہند جائے بھارت